دوستو آج آپ کو گرین آلیوز اور بلیک آلیوز کا ڈیفرنس بتاتے ہیں فرق بتاتے ہیں کیونکہ کافی سارے دوستوں کا سوال آتا ہے کہ گرین آلیوز اور بلیک آلیوز میں کیا فرق ہے کالے زیتون اور سبز زیتون میں کیا فرق ہے تو یہ سارے جو زیتون ہوتے ہیں یہ پہلے سبز ہوتے ہیں بعد میں ان کا کلر چینج شروع ہوتا ہے جب یہ پکنا شروع ہوتے ہیں تو یہ کلر چینج کرتے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ فروٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے اب یہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے یہ پہلے لائٹ پرپل ہوتا ہے پھر ڈارک پرپل ہوتا ہے اور پھر یہ بلیک کی طرف چلا جاتا ہے تو جو گرین آلیوز ہوتے ہیں ان کا اگر سائز اچھا ہو بڑے سائز والے ہوں تو وہ پیکلز میں استعمال ہوتے ہیں اچار بنانے میں استعمال ہوتے ہیں جبکہ جو آلیوز پک جاتے ہیں یا ایسے آلیوز جن کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ان ویریٹیز کو آئل ایکسٹریکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے جب آلیوز کچھے ہوں تو ان میں آئل پرسنٹیج تیل کی مقدار کم ہوتی ہے جب آلیوز صحیح طرح سے پک جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ان میں آئل کی مقدار اچھی ہوتی ہے جو دھوپ والی سائیڈ ہوتی ہے یہاں پہ پھل جلدی پکنا شروع ہوتا ہے جبکہ جو چھاؤں والی سائیڈ ہوتی ہے اس میں پھل ذرا دیر سے پکتا ہے تو جب راتیں تھنڈی ہو جاتی ہیں رات کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ زیتون میں تیل کی مقدار بڑھ جاتی ہے اگر آپ کچھا پھل توڑیں گے تو اس میں زیتون کے جو تیل ہے اس کی مقدار کم ہوگی